بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہوں ملک محمد علی پروگرام بات سے بعد ملک محمد علی کے ساتھ ہم نے پہلے ہی خدشہ ظاہر کیا تھا کہ مذاکرات ناکامی کی طرف گامزن ہے اور تیسرا دور بلکل جیسا ہم نے سوچا تھا ویسا ہی ہوا اور تیسرا دور بھی ناکام ہوا حکومت اور تحریک انصاف کسی بات پر متفق نہیں ہو سکے انسائیڈ سٹوری تو یہ ہے کہ حقیقت میں حکومتی مذاکراتی ٹیم اور تحریک انصاف کی مذاکراتی ٹیم ان کے پاس ایسا منڈیٹ ہی نہیں ہے کہ جو بات یہ فائنل کر سکے اس کے علاوہ ہم ایک اور بات بھی آپ کو آج کے پرگرام میں بتائیں گے کہ آئی ایم ایف کے معاہدے کا بڑا شہر ہے لیکن اس معاہدے کی تحریک انصاف کے رانما حماد اذر نے بھی حمایت کر دی ہے اور اس پرگرام میں آج ہم مذاکرات کے مطلق اور ای ایم ایف کے اس حمایت کے مطلق آپ کو اگاہ کریں گے ہمارے ویڈیو کلپ کو آخر تک ضرور دیکھا کریں اور ہو سکے تو ہمارے اس چینل کو سبسکرائب بھی کیا کریں شکریہ تو بات کر رہے تھے ہم مذاکرات کی مذاکرات کے مطلق تو ہم نے پہلے ہی بتایا تھا کہ یہ نقامی کی طرف کام دن ہے اور یہ مذاکرات اسی وقت کامجاب ہوگے جب ہم نے پہلے بھی کہا تھا کہ عمران خان نواز شریف شباز شریف آصف علی زرداری مولانا فضل الرمان اور دگر سیاسی جماعتوں کے قائدی جب ایک میز پر بیٹھیں گے تو پھر ہی کوئی متفقہ لایا عمل تیہ ہو سکے گا تاکہ ان سب سیاستدانوں کو جمہوریت کی بات کرتے ہوئے آگے بڑھنا ہوگا ایسا نہ ہو کہ پھر یہ سیاستدان پچتاتے پھرے کہ کہیں کہ یہ کیا ہو گیا ان کو محترمہ بینزیر بھٹو اور میاں محمد نواز شریف جیسا مصح کے جمہوریت کرنا ہوگا دونوں سیاسی رانماؤں نے بڑے سارے معاملات دیکھنے کے بعد وہ سیاسی معاہدہ کیا تھا اب عمران خان ایک تیسری قوت کے طور پر سامنے آئے ہیں تو ان سیاستدانوں کو ایک دوسرے پر اعتماد کرنا ہوگا اور ایسی فضاء پیدا کرنی ہوگی کہ جو پارٹی بھی الیکشن جیتے وہ اس کو تسلیم کریں الیکشن کمیشن پاکستان کا بھی فرض ہے کہ الیکشن کو وہ انتہائی شفاف بنائے تاکہ کسی سیاسی جماعت کو یہ شاہبہ تک نہ ہو کہ الیکشن کمیشن اور پاکستان نے کوئی دھاندلی کی ہے یا کسی جماعت کو فیور پہنچائی ہے یہ ایک جمہوری روایت قائم کرنا ہوگی سب سیاسی جماعتوں کو اگر پاکستان میں ایک دو الیکشن ایسے ہو گیا تو پھر آنے والی نسلیں بھی ان سیاستدانوں کو یاد رکھیں گی کہ ہمارے کچھ رانما تھے جنہوں نے ایک ایسا جمہوری مساک تیہ کیا جس کے بعد پاکستان میں انتہائی شفاف اور شفاف الیکشن کا انعقاد ہو رہا ہے جب ایسا ہوگا تو پھر نئی قیادت بھی آئے گی علاقوں سے بھی نئی قیادت ابرے گی اور کسی کو الیکشن کمیشن آف پاکستان پر بھی اتراز نہیں ہوگا ایسے ہی جیسے انیس سو تیہ سر میں پاکستان کا آئین مرتب کیا گیا جس پر آم آج چر رہے ہیں اور اس کی ہی بات ہو رہی ہے کہ آئین پر عمل ہونا چاہیے تو ایسا مساک ہونا انتہائی ضروری ہے سیاستدانوں کو سنجیدگی سے اس طرف گوھر کرنا ہوگا ایک دوسری یہ دو جمعہ ایک دوسر پر انتراشی کر رہے ہیں اسی طرح میں اب جو یہ بات سامنے آئی وہ آئی ہے کہ تحریک انصاف کے مرکزی رانما جو وفاقی وزیر خانہ بھی رہ چکے ہیں ہم اتحادی حق دو ہزار چوبیس کا بجٹ پیش کرتی ہے تو وہ اپنی سیاسی حوالوں سے یہ بجٹ بنائے گی اور اس نے اس حوالے سے تنبیہ کرتے ہوئے کہا ہے کہ مجودہ حکومت اگر آئی ایم ایف کے تیار کردہ شرائط کے مطابق بجٹ کو نہیں بناتی تو پھر یہ مناسب نہیں ہوگا تو اس سے یہ تاثر صاف ہو گیا ہے کہ تحریک انصاف بھی آئی ایم ایف کے ساتھ معیدے پر کھڑی ہے اور حماد اذر نے تو بقیدہ اس کی حمایت ہی کر دیا ہے کہ حکومت بجٹ بناتے وقت آئی ایم ایف کے ساتھ ہونے والی تمام شرائط کا خیال رکھے تو آیا تو پھر یہ دونوں سیاسی جماعتیں عوام کو بباکوب بنانے پر لگی ہوئے ہیں جس کے موں میں جو بات آتی ہے وہ کر دیتے ہیں مجودہ حکومت جب اپوزیشن میں تھی تو وہ آئی ایم ایف کے حوالے سے عمران خان پر اس الزام تراشی لگاتی تھی اور اب جب اتحادی حکومت موجود ہے تو تحریک انصاف کی طرف سے حکومت پر آئی ایم ایف کے حوالے سے الزام لگائے جاتے ہیں تو انصاف کی طرف سے حکومت پر آئی ایم ایف کے حوالے سے الزام لگائے جاتے ہیں تو اس تناظر میں اب جب حماد عظر نے یہ ایک واضح کیا ہے کہ حکومت بجٹ بناتے وقت آئی ایم ایف کے ساتھ کیا جانے والے معاہدے کی پاس تاریخ کرے تو یہ اب عوام کو سوچنا ہوگا کہ دونوں طرف سے کیا ہو رہا ہے سلام پاکستان سلام اوبرسیز اللہ حافظ